دیز گرمی میں رمضان کا روزہ رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو پھر سمجھ میں آئے گا عباس کسے کہتے گا پھر سمجھ میں آئے گا عباس کسے کہتے گا شدت پیاس ہو شدت پیاس ہو نارے تنبیر نارے رسالت یا حسین حضرت جمال اکنر پلامی نارے تنبیر ہمارے بھائی نے کہا پھر سے پڑھ رہا ہوں تو پھر سے زبان اللہ کہیں گے ڈاکٹر تائر صاحب میرا ایمان کہتا ہے عشق کے سہن میں احساس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں رونک بتا رہی ہے خیرہ توہر کی مجلس کی محفل میں لگ رہا ہے عباس آ چکے ہیں محفل میں لگ رہا ہے عباس آ چکے ہیں آپ عباس پہل کے ملے رہے ہیں اسی شاعر سے پوچھو عباس کون تھے وہ کلم چلا کر بولے گا مصروف جنگ ہے وہ عصد اللہ کا پسر ایسے میں جانے کس کی لگی شیر پہ نظر مصروف جنگ ہے وہ عصد اللہ کا پسر ایسے میں جانے کس کی لگی شیر پہ نظر بیاسی سکینہ دیکھ کے پہنچے ہیں وہ نہر بازو کٹا کے بولا وہ عباس بامور یہ مت سمجھنا کہ میں بے دست ہو گیا بازو کٹا کے اور سبر دست ہو گیا یہ مت سمجھنا کہ میں بے دست ہو گیا بازو کٹا کے اور سبر دست ہو گیا حضرات بہت شکریہ بہت محبت اور بہت عقیدت سے آپ بیٹھے ہیں اللہ کی حسن کو سلامت رکھے بہت محبت سے بیٹھے ہیں مولا آپ کی محبت کو قبول فرمائے آئیے بلا تاخیر نعرہ لگائیے اللہ مجمعیت صاحب اپنے گھر کی بات کرنے نہیں بلکہ نبی کے نواسے کی بات کرنے آ رہے ہیں درہ ہاتھ اٹھائیں پورا مجمع محبت ہم لوگ بھائی اٹھے ہیں وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ملاد میں سنتے ہیں بھائی صاحب کبھی تقریر پورانے نہیں ہوتی یاد رکھئے گا نبی کی بات کبھی پورانے نہیں ہوسکتی درہ ہاتھ اٹھائیں محبت کے ساتھ استقبال نعرہ تکبیر بنا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا اور دل لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت شاہا بہت یزید نے ویسا نہیں ہوا اوچا سرِ حسین تھا نیچا نہیں ہوا قابلِ قدر معزز و مقتدر محتشم میمبرِ نور پہ جلوہ بار علماء کرام جملہ قابلِ قدر سامین حضرات پردے کے پاتھار سواتین اسلام قیام گاہ میں آرام فرما پیرِ طریقت رہبرِ شریعت میمارِ قومِ بلد حضور الحاج الشاہ علامہ مولانا عمین حضا قادری حضور الحاج الشاہ علامہ مولانا عمین حضا قادری و جملہ سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ نحمدہو نسلی ونسلیم علی حبیبِ کریم عماباد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِرِ اللَّهِ اَمْوَارِ بَلْ لَحْجَاؤُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَا النَّزِيمَ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْقَرِيمِ برادرانِ گرامیل میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیغام پہنچاتے رہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آئے ہوئے معزد مہمانوں کے شکریہ کے لیے صرف میں حاضر آگیا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس جلسے کی تقریب جو آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے منقض ہے اس جلسے میں تمام اشتہار میں موجود علماء اکرام شورہ اعظام کی آمد آمد ہے الحمدللہ ہمارے علاقے کے جملہ علماء اکرام احمد اکرام کی آمد آمد ہے میں ان تمام جملہ علاقے علماء اکرام کا شکر گزار ہوں حاضری حاضری کی سعادتیں حاصل کیے اور انہوں نے قوم کی خدمت کا بیڑا اپنے سر اٹھائے رکھے ہیں الحمدللہ ان کی کاویشیں اور ان کی محنتوں کو رب قدیر قبول فرمائے ساتھ ہی ساتھ میں ہوئے معزد تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کی اس موسمیں برسات میں بھی آپ نے بڑی محنت اور جافشانی کی سفر کی سعوبتوں سے گزر کر آپ وزرات نے آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کی کوشش کی ہے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام تر علماء اکرام کی محنتوں کو قبول فرمائے ساتھ دی ساتھ خیرہ دوہر کی سردنی کی جملہ آرکان اور کمیٹی کے تمام ممبران نے جافشانی اور محنتوں مشکت کے ساتھ آج کے جلسے کو منقض کیا ہے انہوں نے بڑی اس موسمیں برسات میں جافشانی کی ہے الحمدللہ آج ایک تھاٹھا مارتا مجمع آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آلی جناب ڈاکٹر طاہیر حسین صاحب نے ان تمام خیرہ دوہر کی کمیٹی والوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر پوری کمیٹی والوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے انہوں نے پیچھے سے ان کی کڑی محنت کی ہے آج لتیجے میں خیرہ دوہر کی سرزمی پہ کامیاب جلسہ نظر آ رہا ہے اور شہید آدم کام فرینز کی برکتے اور ان کی شہادت کا جنوان خطیب الحنگ بلبل جھارکن حضرت علامہ مولانا عاصف بال صاحب صلی اللہ کی آمد آمد ہے ان کی تقریر آفضرات کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ سماعت کرنی ہے حضرت کاشیف الحدہ صاحب 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 ص جن کی محنت اور محبت آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں محترم ادراد درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا ملجانا مادر جدو کرم بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہدو غم حسین منانے والوں سے کہدو غم حسین منانے والوں سے ہم شہدہ کا کبھی ماتم نہیں کرتے اہل بیت ادھار کی محبت میں آج تمام خیرہ دوہر کے مسلمان تمام علاقائی مسلمان موجود ہیں اللہ کے رسول کی دو حدیثیں پاک پیش کرتا ہوں میں اپنے شہید آدم کانفرنس کو نگاہ میں رکھئے اور دو منٹ کی میری تقریرہ فضرہ سنیے شہید آدم کی محبت میں بیٹھے ہیں اہل بیت ادھار کی محبت میں بیٹھے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے معلوم کیا چلا حضرت نو کی کشتی میں جو جو سوار ہوا ہلاکت سے بچ گیا تباہی سے بچ گیا تباہ ہونے سے محفوظ ہو گیا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت نو کی کشتی کی طرح ہے پتا کیا چلا جو اہل بیت سے محبت کرے گا دنیا میں تباہ ہونے سے بچ جائے گا ہلاک ہونے سے بچ جائے گا نستو نابود ہونے سے بچ جائے گا اور سچا دین کا دامن اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح فرمایا میرے آقا نے پتا کیا چلا یہ اہل بیت کی محبت ہماری ایمان کی جڑ ہے ہماری ایمان کی مضبوطی کا او زریعہ ہے جس کی برکتوں سے ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اس کا انجام شنیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت سے دشمنی کرنے والا اگر کعبہ شریف کے گوشے میں بھی نماز پڑھنے والا ہے اگر وہ مقام ابراہیم پہ بھی نماز پڑھنے والا ہے اگر وہ روزے کی پاسداری بھی کرنے والا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اہل بیت ادھار سے نفرت و بغض و دشمنی کرنے والا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کعبہ کے گوشے میں بھی نماز پڑھے گا مقامی ابراہیم پہ بھی نماز پڑھے گا روتی کی پاسداری بھی کرے گا پھر بھی اسے اللہ جہنم میں دا یہ بات ہے باشد یہ شہیدانِ کربلا کی محبت کی دلیلیں ہیں یہ نبی کے اہلِ بیعت کی محبت کی برکتیں ہیں اور یہ اہلِ بیعت کی محبت کی نفرت پہ اس کے صدا ہیں برادرانِ گرامی معلوم کیا چلا شہیدانِ آزم شہیدِ آزم کان کان کی محبت میں تمام موجودین و حاضرین لوگ لوگ قابلِ مبارک بات ہیں کہ اس موسمِ برسات میں بھی شہیدِ آزم کان فرنس میں موجود ہو کر شہیدِ آزم اور اہلِ بیعتِ اتھار سے محبت کی دلیلیں پہ کہہ دو غمِ حسین منانے والے سے شہدہ کبھی ماتم نہیں کہہ دو غمِ حسین منانے والوں سے ہم ان شہیدوں کی کبھی ماتم نہیں کرتے برادرانِ ملتِ اسلام بارہا میں تقریر آپ کے سامنے پیش کرتے رہتا ہوں وقت کم ہے بارہ بچوں کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دور درستے چل کر آئے معزد علماء اور خطبہِ کرام شہرہِ اعظام آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے علم و فنفوں پر پیش فرما کر آپ تمام سامین کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں میں شکروفدار ہوں مطیبِ آدمِ اندوستان کا جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس انجومن کو سمیٹنے کی کوشش کی ہیں قاری شہباز صاحب نوری جنہوں نے بڑی مطبردست ناتخانیات کے سامنے پیش فرمائی اور میرے بعد حضرت علامہ عاصف طبال صاحب قبلہ بلگل جھارکھن کی گفتگو ہونے والی ہے باہر داوانم دلائی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم